کراچی میں پھر بادل برس پڑے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں پانی کہیں نکل گیا تو کہیں مسائل ہی مسائل زلاوستی شرکی اور غربی میں نشیبی علاقے زیرعاب آگئے یہ الیکٹرک حکام کی ناہلی سے دھور آزاب بارش کے بعد بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری ہے شہر قائد کے جن علاقوں میں بارش شروع ہوئی ان میں کورنگی، لانڈی، ملیر، شارع فیصل اور رنگی ٹاؤن، نازم آباد سمیت مختلف علاقے شامل ہیں مہکوے موسمیات نے آج بھی کراچی میں بوندہ باندی ہلکی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے مہکوے موسمیات کے مطابق بحیر عرب میں بارش برسانے والا سسٹم ختم ہو چکا ہے تہام آئندہ 24 گھنٹوں میں ہلکی بارش اور بوندہ باندی کا امکان ہے مہکوے موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ شہر میں آج تھنڈر سیلز بننے کا امکان ہے البتہ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر قائد کا درجہ حرارت 35 دگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 78 فیصد ہے بارش شروع ہوتے ہی کئی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ بھی جاری ہے ادھر کراچی میں بارش کے کئی گھنٹے بعد بھی اورنگی ٹاؤن گل بہار لنڈی کوتل کے جی اے چورنگی اور لیاکت آباد نے پانی جمع ہے تو کہیں کیچڑ اور غلازت نے شہریوں کا جینہ دو بھر کر رکھا ہے متاثرہ علاقوں میں صفائی کے لیے کئی ایم سی کا عملہ کہیں نظر نہیں آیا کراچی میں بارش کے بعد لیاکت آباد میں گجر نالا اوورپلو ہو گیا جس سے اطراف کی آبادی میں پانی داخل ہو گیا ہے